سنالی فگاٹ کی راجنیتک وراثت کو سنبھالنے کا کام اب ان کی بہن رکیش ڈھاکا کریں گی ہسار کی جاٹ دھرمشالہ میں آئیوجت سرفجادی خاپ مہا پنچائت میں پریوار نے خاپوں کے آشرباد سے یہ فیصلہ لیا ہے اور اسی کو لے کر کے سنالی فگاٹ کی بیٹی یشودرا فگاٹ اور بہن روپیش ڈھاکا سے خاص بات چیت ہماری صحیح ہوگی ڈاکٹر مہیش کو بارنے کی ہے ذرا سنیہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے ہسار کی جاٹ دھرمشالہ میں سرف جاتی ہے خاپ مہا پنچائت کا آئیوجن کیا گیا اس آئیوجن میں پورے پریوار کے لوگ خاپوں کے سامنے حاضر ہوئے اور کسان آندولن کے طوران جو بھی بیان سنالی فگاٹ کی طرف سے دی گئے اس کو لے کر معافی بھی مانگی گئی اس کے علاوہ راجنیت کے وراثت کو لے کر بھی اسی خاپ مہا پنچائت میں فیصلہ کیا گیا ہے سنالی فگاٹ کی بیٹی یہ شودرا اس وقت ہمارے ساتھ بنی گیا ہے شودرا خاپ مہا پنچائت کا آئیوجن آج کیا گیا اس مہا پنچائت میں آپ نے من سے کیا کچھ کہا جو بیان دی گئے تھے کسان آندولن کے دوران سنالی فگاٹ کی طرف سے آپ کی ماہ کی طرف سے اس کو لے کر بھی آپ نے معافی مانگنے کا کام کیا اور راجنیت کے وراثت کو لے کر بھی آپ نے اپنے من کی بات خاپ کے سامنے رکھی ہے ہاں میں نے میری من کی بات یہی کہی ہے میری ماہ کی طرف سے معافی مانگی ہے بلکہ میرے کو کسان آندولن کا معاملہ بھی نہیں پتا تھا اور رہی بات راجنیت کے وراثت کی تو وہ میں نے میری موسی کو سمالنے کے لئے بولا ہے کیونکہ میری موسی میری دوسری ماہ جیسی ہے اور میری ممہ ہر بات بتاتی تھی میری موسی کو تو انہیں میر سے بھی زیادہ بتائیں کی کیا ہوتا تھا ویدھان سبا میں اور میرے دونوں ماما بھی سمالتے تھے ویدھان سبا جو میری ممہ یہاں پہ نہیں ہوتی تھی تو انہیں زیادہ بتائیں اس بارے میں ابھی تو آپ ناپارک ہیں تو کیا بھوشے میں آپ خود بھی راجنیتی میں آنا چاہیں گی اب وہ تو فیوچر ڈیسائیڈ کرے گا میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی پڑھائی کے ذریعے بھی اپنے زندگی کا مقام حاصل کرنے کی آپ کوشش کر رہی ہیں بتائیں مجھے اگرہ کے پڑھائی میں دلچسپی لے کر اوپری مقام تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں ہاں پہنچنا چاہتے ہیں لیکن یہ ابھی میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں ہاں پنچائت میں یہ بھی کہا گیا کہ جو کسان آدولن کے دوران سونالی پوگاٹ جی کی طرف سے جو بیان سامنے دیئے گئے تھے اس کو لے کر تلخیاں پر جو لوگوں کے مند میں تھی اسے مٹانے کا کام آج کر دیا گیا ہاں آپ نے کن شبدوں میں جو مافی ہے وہ مانگنے کا کام کن شبدوں میں مافی کس طریقے سے آپ نے مانگی کیا کچھ لوگوں سے کہا ہے میں نے یہی کہا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی طرف سے میں میری ماں کی طرف سے مافی مانگتی اگر وہ کہیں گلت تھی راجنیت کے ویراست کو لے کر بھی فہنسلہ خواب پنچائت کی طرف سے کر لیا گیا رکیش دھاکہ کو یہ ذمہ دار پریوار کی طرف سے سوپ دی گئی ہے مجھے بتائیے کہ راجنیت کے ویراست آپ کو سوپنے کا فہنسلہ پریوار کی طرف سے کیا گیا ہاں یہ سب ملکے جیسے سرو خواب پنچائت اور جیسے میری فیملی کے لوگ ہے میرے پاپا ہے اور میری بھانچی ہے سب نے ملکی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو راجنیتی دیدی پندرہ سال سے سمال رہی تھی تو اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور دیدی کو نیائے دلائیں گے جو دیدی نے اتنا سب کچھ کیا اور ہم یہی لگتا ہے کہ اس کے مڈر کے پیچھے ہی یہ راجنیتی کارن ہے تو ہم ان گونے گاروں کو سپل نہیں ہونے دیں گے جو دیدی کا مرڈر کروایا ان کو ہم کبھی سپل نہیں ہونے دیں گے تو اب راجنیتی کے پاہدان پر آپ کیا کچھ کرنے کی جو ارادیں ہیں وہ لیے ہوئے سب سے پہلے تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میری دیدی کو نیائے ملے اور اس میں ہم سے جو بنے گا ہم کریں گے ساپ پنچائت کو لے کر بھی جو یہ سامنے آیا ہے کہ سونالی وگوار کی طرف سے جو بیان کسان آندولن کے دوران دیے گئے تھے ان بیانوں کو لے کر بھی آپ لوگوں نے پورے پریوار نے معافی مانگنے کا کام کیا ہے ہاں ہاں ہم نے پورے پریوار نے معافی مانگنے کا کام کیا ہے جو دیدی نے کسان آندولن میں جو سبد بولے تھے وہ ہم سب باپس لینا چاہتے ہیں دیکھو وہ چلی گئی لیکن ان کا جس طرح سے مرڈر ہوا ہے تو اس میں اس کو نیائے ملنا چاہیے ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ کسان اور سماج کی لوگ ہیں ہماری مدد کریں آپ کو راجنے تک ویراست سوپ دی گئی ہے تو کیا آپ خود جنابی میدان میں اترنا چاہیں گی ایسا کوئی منصوبہ پریوار کا ہے ابھی تو دیکھو میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن جو دیدی کا مرڈر ہوا ہے اس کو لے کے ہمیں یہی شک ہے جیسے کی انتیم سنسکار کے دن کلدیب بشنوئی جی آئے تھے اور جب میری دیدی کا انتیم سنسکار ہو رہا تھا اس ٹائم اس کی چیتہ کی اگنی جب تک تھنڈی نہیں ہوئی اس کلدیب بشنوئی جی نے یہ ورڈ بولے کہ ساید سونالی فوگاٹ آدم پھر کے لوگوں کو یہ کہہ کے گئی ہے کہ وہ ہمیں بوٹ دیں گے پہلی بات تو ایسی بات اتنے بڑے لیڈر کو سوبہ نہیں دیتی کہ وہ کوئی جیسے اس کا انتیم سنسکار ہو رہا ہے وہ اس طرح کے ورڈ آ کے بولتا وہ راجنی تھی کرنے آئے تھے اس سے اچھا تو وہ آتے ہی نہیں لیکن یہ بات ہے نا بہت زیادہ انہوں نے گلت کئی سوال میرا یہ تھا کیا چنانوی میدان میں اتر سکتا ہے پریوار کی طرف سے چونکہ وراثت آپ کو دی گئی تو کیا آدم پھر کی چنانوی میدان میں آپ پھوچ سکتی وہ تو دیکھو جیسے فیملی جو ڈیسیزن لے گی میں ان کے ساتھ ہوں اور میری دیدی کو نیائے دلانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں چلیے رکیش ڈھاکہ کو پریوار کی طرف سے اب راجمیت کا ذمہتاری سوپنے کا فینسرہ لیا گیا اس کے علاوہ پورے پریوار نے سونالی فگاٹ کی طرف سے کسان آندورن کے دوران جو بھی بیان کسانوں کے خلاف دیئے گئے تھے ان سبھی بیانوں کے لیے معافی مانگنے کا کام کیا سرگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز حسار